بسم اللہ الرحمن الرحیم درون واقعہ پر کشیدگی امریک کا ہماری سرحدوں کی قریب جارہانہ پروازوں سے باد رہے روس نے خبردار کر دیا نیٹ ٹرانسمیشن لائن ایران سے گواندر کو سو میگا وارڈ بجلی ملنا شروع اسرائیل کے ساتھ تعلقات خود مختار پلسطینی ریاست سے مشروع ہیں سعودی عرب سعودی عرب نے ایران میں سرمایہ کاری کرنے کا اعلان کر دیا لاہور ہائی کورٹ نے تحریک انصاف کو احتوار کو جلسہ کرنے سے رکھ دیا پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں ہیڈ الائنز آپ نے جانی اور بھڑ دیں ہیں خبروں کی تفضیلات کی طرف چین کا دعویہ ہے کہ جمالی کوریا امریکہ پر ایک بین البریازمی بیلیسٹک مزائل کا حملہ کر سکتا ہے جو 33 منٹ میں امریکہ کو نشانہ بنائے گا غیر ملکی میڈیا کی ریپورٹس کے مطابق بیجنگ میں سانچ دانوں نے بین البریازمی بیلیسٹک مزائل کا ایک کمپیوٹراز تجربہ اور تحقیق کی جس میں خیال کیا گیا کہ اگر امریکہ کا جہری دفعہ مزائل کو روکنے میں ناکام رہا تو شمالی کوریا امریکہ کو نشانہ بنانے کے قابل ہو جائے گا بیجنگ انسٹیٹیوٹ آف الیکٹرونک سسٹمز انجینئس کے سانچ دانوں کی ایک ٹیم کے مطابق شمالی کوریا کے جہری صلاحیت کے حامل میزائل کی رینج آٹھ ہزار میل جو تقریباً تیرہ ہزار کلومیٹر سے پورے امریکہ پر حملہ کرنے کے لیے کافی رہے گی ریپورٹس کے مطابق سانس دانوں نے کہا ہے کہ بین البریازمی بیلیسٹک مزائل کے کمپیوٹراز تجربے میں ظاہر ہوا ہے کہ موجودہ امریکی میزائل دیفنس نیٹ ورک میں کئی خلا موجود ہیں جنہیں حملوں کو روکنے اور ان کی نشان دہی کرنے میں مشکلات پیش آ سکتی ہیں خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں بھارت اور گروز کی مشترکہ دفاعی کمپنی برحموس ایرو سپیس اس سال انڈونیشیا کو کم از کم دو سو میلین ڈالر مالیت کے سپرسونک کروز مزائلوں کی فروغ کے معاہدے کے قریب پہنچ گئی ہیں یہ بات امریکہ کے چیف اگزیکٹیو نے اپنے ایک بیان میں کہی برحموس ایرو سپیس نے گزشتہ سال فلپائن کو انٹیشی مزائلوں کی تین سو پچھتر میلین ڈالر کی فروغ کے ساتھ اپنا پہلا غیر ملکی معاہدہ کیا تھا مذکورہ کمپنی انڈونیشیا کے ساتھ طویل مساکرات کر رہی ہے تاہم اس ممکنہ معاہدے کے حجم اور وقت کے تعیون کے بارے میں تفصیلات پراہم نہیں کی گئیں برحموس ایرو سپیس کے سی ای او کا کہنا تھا کہ اس کے علاوہ وہ جکارتہ کے ساتھ دو سو میلین سے تین سو پچھاس میلین ڈالر کے معاہدے پر پیشگی بات چیت کر رہے ہیں جس کے تحت کمپنی نے جدید مزائل اور ایک ایسا ویژن جو جنگی جہازوں پر نصب کیا جا سکتا ہے پراہم کرنے کی پیشکش کی تھی واضح رہے کہ دفاعی انٹیلیجنس کمپنی جنس کے عداد و شمار کے مطابق جنوبی بحیرہ چین اور کچھ آس پاس کے آلاکوں میں بڑھتی ہوئی چین کی مجودگی کے جواب میں انڈونیشیا اور فلپائن نے ہتھیاروں اور دیگر پوجی ساد و سمان کی خریدداری کے لیے اپنے اخراجات میں آضافہ کر دیا ہے عبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی کے سمرار سے پاکستانی عوام محروم رہ گئی عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں کمی کا رجحان برقرار ہے اور خام تیل کی قیمتیں مزید گھٹ گئی ہیں عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں دسمبر 2021 کی کم ترین سطح پر آ گئیں خام تیل دو ڈالر 66 سنٹ کم ہو کر 70 ڈالر 78 سنٹ کی بیرل ہو گیا اسی طرح و ٹی آئی کروڈ دو ڈالر 61 پیسے کم ہو کر 68 ڈالر 72 سنٹ پر آ گیا گزشتہ ماہ فر ویو میں بین الاقوامی مارکیٹ میں تیل کی قیمت میں 3 فیصد کمی واقع ہوئی تھی بین الاقوامی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمت دو اشاریہ 45 ڈالر فی بیرل جبکہ امریکی و ٹی آئی کی قیمت دو اشاریہ 44 ڈالر فی بیرل کم ہوئی تھی خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکہ کے لیے روسی صفیر نے حالیہ ڈرون واقعے کے بعد وشنگٹن کو خبردار کر دیا میڈیا ریپورٹس کے مطابق بہر آسوت پر امریکی ڈرون تباہ ہونے کے بعد روس اور امریکہ کے درمیان لفظی گولہ باری جاری روسی صفیر نے وشنگٹن کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ روسی صرف حددوں کے قریب اپنی دشمنانہ پروازوں سے باز رہے روسی صفیر کا کہنا تھا کہ یہ توقع کرتے ہیں کہ امریکہ میڈیا میں مزید کسی قیاس ارائیوں سے گریز کرے گا ہم امریکہ کے کسی بھی مسلح عمل کو کھلی دشمنی کے طور پر دیکھتے ہیں پیڈاگون نے الزام آیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ روسی جنگی تیارے سیو ٹونٹی سیون نے ہمارے ڈرون کی اڑان میں خلال ڈالنے کی کوشش کی جس کی وجہ سے ڈرون چلنے سے کاثر ہو گیا کہا ہم روسی وزارت دفاع نے ڈرون کی تیز رفتاری کو ہاتھ سے کا ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے کہا ہے کہ اس کے جڑ تیارے اس کے ساتھ ٹکراؤ میں نہیں آئے یورپ میں نیٹو کے سپریم اتحاد کمانڈر امریکی فوج کے جنرل کرسٹو فر نے اپنے اتحادیوں کو حادثے سے متعلق تفصیلی اگہ کیا جس کی وائٹ ہاؤس اور پیڈاگون نے مضمت کی اور بڑھتے ہوئے خطرات سے خبردار کیا خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایران سے گوادر کے لیے بجلی کی نئی ٹرانسمیشن لائن کا آغاز ہو گیا کہ اس کو چیف عبدالکریم جمالی کا کہنا ہے کہ نئی ٹرانسمیشن لائن سے ایک سو میگا وارڈ گوادر کو ملنا شروع ہو گئی ہے نئی ٹرانسمیشن لائن سے گوادر پسنی جیوانی اور مارا کو بجلی فراہم کی جائے گی کہ اس کو چیف نے بتایا کہ گوادر کو سو میگا وارڈ بجلی کی فراہمی کے لیے پاکستان اور ایران میں معاہدہ ہوا تھا اس معاہدے کے تحت ایران کے شہر جیکی گور سے مکران کو پہلے ہی سو میگا وارڈ بجلی مل رہی ہے خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ساؤدی عرب کے سابق انٹریجنس چیف شہزادہ ترکیہ الفیصل نے مغرب ممالک کی دوہری پالیسیوں پر شدید تنقید کی ایک انٹرویو میں ان کا کہنا تھا کہ مغربی دنیا نے عجیب دوہری پالیسیاں اپنائی ہوئی ہیں پوری مغربی دنیا نے روس کے خلاف تمام تر پابندیاں آئید کر دی ہیں لیکن پچاس برسوں میں اسرائیل پر مغرب نے ایک پابندی بھی آئید نہیں کی ساؤدی عرب کے سابق انٹریجنس چیف نے مزید کہا ہے کہ میڈیا میں ساؤدی عرب اور اسرائیل تعلقات کے قیام پر ریپورٹس صرف صحافتی باتیں ہیں اسرائیل کے ساتھ تعلقات کے لیے ساؤدی عرب نے واضح اور شرط رکھی ہے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کا قیام خودمقتار فلسطینی ریاستہ سے مشروط ہے خبر کے ایک لئے حصے میں بات کرتے ہیں ساؤدی عرب نے ایران میں جلد بڑی سرمایہ کاری کرنے کا آندھیہ دے دیا نیوز ریپورٹ کے مطابق ساؤدی وزیر خزانہ کا کہنا ہے کہ ساؤدی عرب ایران میں جلد بڑی سرمایہ کاری کر سکتا ہے ان کا کہنا تھا کہ ایران میں بہت سے شعبوں میں سرمایہ کاری کے مواقع موجود ہیں دونوں ملکوں کے درمیان سرمایہ کاری نہ ہونے کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی ان کا کہنا تھا کہ جب کوئی ان اصولوں پر قائم رہے جن پر اتفاق ہوا تھا تو تو میرے خیال میں یہ بہت جلدی ہو سکتا ہے خیال رہے کے کدشتہ دنوں ساؤدی عرب اور ایران سفارتی تعلقات کی بحالی پر رضا مند ہو گئے ہیں دونوں ممالک نے ایک دوسرے کے ملک میں اپنے سفارت خانوں کے قیام پر بھی اتفاق کر لیا نیوز ریپورٹ کے مطابق دونوں ممالک کے درمیان یہ اتفاق کے رائے بیجنگ میں ہونے والی بات چیت کے نتیجے میں ٹیپ آیا ہے خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں لاہور ہائی کورٹ میں زمان پارک میں پولیس آپریشن روکنے سے متعلق درخواست پرسمات کے دوران عدالت نے تحریک انصاف کو اعتبار کو جلسہ کرنے سے روک دیا جسس تارک سلیم شیخ کا کہنا تھا کہ اگر جلسہ کرنا ہے تو پندرہ دن پہلے پلان کریں عدالت نے فواج چودری سے مقالمہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ اپنے آپ کو سسٹم کے اندر لائیں آپ کو پولیسی فراہم کرتے ہیں اس کو اپلائی کریں عدالت کا کہنا تھا کہ آپ لوگ آئی جی پجاب اور چیف سیکٹری کے ساتھ آج بیٹھے اور میکنیزم بنائے سب مل کر اس معاملے کا حال نکالیں لیکن آپ لوگ سسٹم کو چلنے دیں ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اپنا خیار رکھئے گا اللہ حانی کے بان موسیقی